بسم اللہ الرحمن الرحیم تازیہ میں منتیں مانتی ہیں چاول اور پتہ نہیں کیا سونے کے کنگن وغیرہ بھی وہاں پھینکتی ہیں ہاں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ان کی مرادیں یا دلدل سے پوری ہوتی ہیں یا تازیہ سے پوری ہوتی ہیں خدا سے پوری ہوتی نہیں نا گھوڑے کے نیچے بھی گزرتی ہیں کہ مجھے حمل ہو جائے اور تازیہ پر بھی جا کے پھول چڑھاتی ہیں اور سونے اور پیسے ڈالتی ہیں وہ تازیہ ان کو پتہ ہے کہ لوگ انہیں بنائے ہیں وہ بھی ان کو پتہ ہے کہ یہ جو دلدل ہے جو گھوڑا نکال رہا ہو یہ فران ٹانگے کا گھوڑا ہے حضرت حسین کا گھوڑا ابھی تک جندہ ہے اس کو پکڑ کر رکھا ہوا انہوں نے انہا لیلہ ہے اس قسم کی اصل وجہ پتہ کیا ہے کہ اللہ کا ان پر عذاب ہے کہ تم اسی طرح قیامت تک اپنے موں پہ باطم کرتے رہو دس محرم کو دستر خان وسیع کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے دس محرم کو روضہ رکھنے کا حکم ہے محرم میں مصروفیت کی وجہ سے ایک روضہ رکھ سکیں وہ بھی جائز ہے لیکن افضل یہی ہے کہ نمگ اور دس اگر ایک رکھنا ہو تو پھر دس رکھیں میرے دوز پر سیعے سنتے ہیں بلکل نہیں سننے چاہیے ذاتوں کے جھوٹے کسے ہوتے ہیں وہ جھوٹ بنا بنا کے لوگوں کو رولاتے ہیں اور مذہب سے اٹھاتے ہیں کہتے ہیں کہ محرم کے پہلے حشرے میں میاں بیوی مل سکتے کیوں نہیں مل سکتے یہ تو شیعہ کا کھڑا ہوا پس لائے نا کہ ویسے ساری زندگی جنہا کرتے رہو لیکن محرم کے دس دن نہ کر وہ تر بھتا حضار ہے وہ دس دن محرم میں میاں بیوی کا مننا بھی نجائز ہے محرم کے مہینے میں جو لوگ نو دس محرم کو نیازی حسین کرتے ہیں کھانا بھی نجائز ہے اور کھلانا بھی نجائز ہے ان کو سارہ سال حضر حسین یاد نہیں آتے سنے پر نو ہوں یا دس محرم کو یاد آتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ حضر حسین کی نیاد تو بناتے ہیں حضر حسن سے کیا جگڑا ہے وہ ان کے بھائی نہیں ہیں چونکہ وہاں نے حضر دیو آفیا سے شروع کر دیوی دیوی انسی لیے اور آدے ہیں چونکہ وہاں نے حضر حسین کیا جائز ہے چونکہ وہاں نے حضر حسین کیا جائز ہے